اسلامی ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے چینل شمارو عبادت کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَ دَوَ كَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ قُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُونِ يُؤْمِنُوا إِلَّا أَيَّ شَاءَ اللَّهُ وَلَاكِنَّ أَكْتَرَهُمْ يَجْهَلُونَ اور اے رسول سچ تو یہ ہے کہ ہم اگر ان کے پاس فرشتے بھی نازل کرتے اور ان سے مردے بھی باتیں کرنے لگتے اور تمام مخفی چھپی چیزیں جیسے جنت اور نار وغیرہ اگر وہ گروہ ان کے سامنے لا کھڑے کرتے تو بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے مگر جب اللہ چاہے لیکن ان میں کے اکثر نہیں جانتے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ کہ اور اے رسول جس طرح یہ کفار تمہاری دشمن ہے اسی طرح گویا ہم نے خود آزمائش کے لیے شریر آدمیوں اور جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا وہ لوگ ایک دوسرے کو فریب دینے کی غرض سے چکنی چپڑی باتوں کی سرگوشی کرتے ہیں اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو یہ لوگ ایسی حرکت کرنے نہ پاتے وَلِتَسْوَا إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ تو ان کو اور ان کی افترہ پردازیوں کو چھوڑ دو اور یہ سرگوشیاں اس لیے تھیں تاکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لائے ان کے دل ان کی شرارت کی طرف مائل ہو جائیں اور انہیں پسند کریں اَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِيْ حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِدَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آدَيْنَا هُمُ الْكِدَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَلِينَ تاکہ جو لوگ افترہ پردازیاں یہ لوگ خود کرتے ہیں وہ بھی کرنے لگیں کیا تم یہ چاہتے ہو کی میں خدا کو چھوڑ کر کسی اور کو سالس تلاش کروں حالانکہ وہی خدا ہے جس نے تمہارے پاس واضح کتاب نازل کی اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے وہ یقینی طور پر جانتے ہیں کہ یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق نازل کیا گیا ہے تو تم کہیں شک کرنے والوں سے نہ ہو جانا اور سچائی اور انصاف میں تو تمہارے پروردگار کی بات پوری ہو گئی کوئی اس کی باتوں کا بدلنے والا نہیں اور وہی بڑا سننے والا واقفکار ہے اور اے رسول دنیا میں تو بہت تیرے لوگ ایسے ہیں کہ تم ان کے کہنے پر چلو تو تم کو خدا کی راحت سے بھیکا دیں یہ لوگ تو صرف اپنے خیالات کی پیروی کرتے ہیں اور یہ لوگ تو بس اٹکل پچو باتیں کیا کرتے ہیں تو تم کیا جانو جو لوگ اس کی راہ سے بہکے ہوئے ہیں ان کو کچھ خدا ہی خوب جانتا ہے اور وہ تو ہدایت یافتہ لوگوں سے بھی خوب واقف ہے اور اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو تو جس زبیہ پر خدا کا نام لیا گیا ہو اسی کو کھاؤ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جس پر خدا کا نام لیا گیا ہو اس میں نہیں کھاتے ہو حالانکہ جو چیزیں اس نے تم پر حرام کر دی ہیں وہ تم سے تفصیلاً بیان کر دی ہیں مگر ہاں جب تم مجبور ہو تو البتہ حرام بھی کھا سکتے ہو اور بہتے رہے تو خواہ مخواہ اپنی نفسانی خواہشوں سے بے سمجھے بوجھے لوگوں کو بہکا دیتے ہیں اور تمہارا پروردگار تو حق سے تجاویز کرنے والوں سے خوب واقف ہے اے لوگوں ظاہری اور باطنی گناہ دونوں کو بلکل چھوڑ دو جو لوگ گناہ کرتے ہیں انہیں اپنے عمال کا انقریب ہی بدلا دیا جائے گا وَلَا دَأْكُنُوا مِمَّا لَمْ يُلْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقُ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ فَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ اور جس زبیحے پر خدا کا نام نہ لیا گیا اس میں سے مت کھاؤ کیونکہ یہ بے شک بچلنی ہے اور شیعتین تو اپنے ہوا خواہوں کے دل میں وسوسہ ڈالا ہی کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے بیکار جھگڑے کیا کریں اور اگر کہیں تم نے ان کا کہنا مان لیا تو سمجھ رکھو کہ بے شبہ تم بھی مشرک ہو اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجْعَلْنَا لَهُ نُورًا وَجْعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْ هَا کیا جو شخص پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس کے لیے ایک نور بنایا جس کے ذریعے وہ لوگوں میں بے تکلف چلتا پھرتا ہے وہ شخص کا سامنا ہو سکتا ہے جس کی یہ حالت ہے کہ ہر طرف سے اندھیرے میں پھسا ہوا ہے کہ وہاں سے کسی طرح نکل نہیں سکتا جس طرح مومنوں کے واسطے ایمان آراستہ کیا گیا اسی طرح کافروں کے واسطے ان کے آمال بد آراستہ کر دیئے گئے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرِيَدٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ کی بھلا ہی بھلا نظر آتا ہے اور جس طرح مکے میں ہیں اسی طرح ہم نے ہربستی میں ان کے قصور واروں کو سردار بنایا تاکہ ان میں مکاری کیا کریں اور وہ لوگ جو کچھ کرتے ہیں اپنے ہی حق میں برا کرتے ہیں اور سمجھتے تک نہیں وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوْتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْذُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُسِيبُ الَّذِينَ أَجْرَوُوا سَوَارٌ عِلْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِیدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ اور جب ان کے پاس کوئی نشانی نبی کی تصدیق کے لیے آئی ہے تو کہتے ہیں جب تک ہم کو خود ویسی چیز وحی وغیرہ نہ دی جائے گی جو پیغمبران خدا کو دی گئی ہے اس وقت تک تو ہم ایمان نہ لائیں گے اور خدا جہاں جس دل میں اپنی پیغمبری قرار دیتا ہے اس کی قابلیت و صلاحیت کو خوب جانتا ہے جو لوگ اس جرم کے مجرم ہیں ان کو انقریب ان کی مکاری کی سزا میں خدا کے یہاں بڑی زلت اور ساقت عذاب ہوگا فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدَ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَسْصَعْدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ تو خدا جس شخص کو راہِ راست دکھانا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کی دولیت کے واسطے صاف اور کشادہ چوڑا کر دیتا ہے اور جس کو گمراہی کی حالت میں چھوڑنا چاہتا ہے ان کے سینے کو تنگ دشوار غبار کر دیتا ہے گویا قبول اسلام ان کے لیے آسمان پر چڑھنا ہے جو لوگ ایمان نہیں لاتے خدا ان پر برائی کو اسی طرح مسلط کر دیتا ہے اور اے رسول یہ اسلام تمہارے پروردکار کا بنایا ہوا سیدھا راستہ ہے عبرات حاصل کرنے والوں کے واسطے ہم نے اپنے آیت تفصیلاً بیان کر دیئے ہیں لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ان کے واسطے ان کے پروردگار کے یہاں آمن وچین کا گھر بہشت ہے اور دنیا میں جو کارگزاریاں انہوں نے کی تھی اس کے عوض خدا ان کا سرپرست ہوگا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِسْتَكْتَرُتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْدَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا مَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ اور اے رسول بہدن یاد دلاؤ جس دن خدا سب لوگوں کو جمع کرے گا اور شیعتین سے فرمائے گا اے گروہ جنات تم نے تو بہت تیرے آدمیوں کو بہکا بہکا کر اپنی جماعت بڑی کر لی اور آدمیوں سے جو لوگ ان شیعتین کے دنیا میں دوست تھے کہیں گے اے ہمارے پالنے والے دنیا میں ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کیا اور اپنے کیے کی سزا پانے کو جو وقت تُو نے ہمارے لیے معین کیا تھا اب ہم اپنے اس وقت قیامت میں پہنچ گئے خدا ان کے جواب میں فرمائے گا تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اس میں ہمیشہ رہو گے مگر جسے خدا چاہے نجات دے بے شک تیرا پروردگار حکمت والا واقفکار ہے اور اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض کا ان کے کرتوتوں کی بدولت سرپرست بنائیں گے یا معشر الجن والانس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آیات وینذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين پھر ہم پوچھیں گے کیوں اے گروہ جن و انس کیا تمہارے پاس تمہیں میں کے پیغمبر نہیں آئے جو تم تم سے ہماری آیتیں بیان کریں اور تمہیں تمہارے اس روز قیامت کے پیش آنے سے ڈرائیں وہ سب عرض کریں گے بے شک آئی تھے ہم خود اپنے اوپر آپ اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں واقعی ان کو دنیا کی چند روزہ زندگی نے انہیں اندھیرے میں ڈال رکھا اور ان لوگوں نے اپنے خلاف آپ گواہی دی بے شک یہ سب کے سب کافر تھے اور یہ پیغمبروں کو بھیجنا صرف اس وجہ سے ہے کی تمہارا پروردگار کبھی بستیوں کو ظلم زبردستی سے وہاں کے باشندوں کے غفلت کی حالت میں ہلاک نہیں کیا کرتا وَلِكُلِّن دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبْتُكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ اور جس نے جیسا بھلا یا برا کیا ہے اسی کے موافق ہر ایک کے درجات ہیں وَرَبْتُكَ الْغَنِيُّ دُرْرَّحْمَةِ اگر چاہے تو تم سب کے سب کو دنیا سے اڑا لے اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہارا جانشین بنائے جس طرح آخر تمہیں دوسرے لوگوں کی اولاد سے پیدا کیا ہے بے شک جس چیز کا تم سے وائدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور ایک نہ ایک دن آنے والی ہے قُلْ يَا قَوْمِ اَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلِ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ اور تم اس کے لانے میں خدا کو عاجز نہیں کر سکتے اے رسول تم ان سے کہو کہ اے میری قوم تم بجائے خود جو چاہو کرو میں بجائے خود عمل کر رہا ہوں پھر ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ آخرت بحشت کس کے لیے ہے تمہارے لیے یا ہمارے لیے ظالم لوگ تو ہرگز کامیاب نہ ہوں گے وَجْعَلُوا لِلَّهِ مِنْ نَاذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ اور یہ لوگ خدا کی پیدا کی ہوئی کھیتی اور چوپائیوں میں سے حصہ قرار دیتے ہیں اور اپنے خیال کے موافق کہتے ہیں کہ یہ تو خدا کا حصہ ہے اور یہ ہمارے شریکوں کا یعنی جن کو ہم نے خدا کا شریک بنایا پھر جو خاص ان کے شریکوں کا ہے وہ تو خدا تک نہیں پہنچنے کا اور جو حصہ خدا کا ہے وہ ان کے شریکوں تک پہنچ جائے گا یہ کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں اسی طرح بہتیرے مشرقین کو ان کے شریکوں نے اپنے بچوں کو مار ڈالنے کو اچھا کر دکھایا ہے وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرِ اِمِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُمَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ تاکہ انہیں بدی ہلاکت میں ڈال دیں اور ان کے سچے دین کو ان پر ملا جلا دیں اور اگر خدا چاہتا تو لوگ ایسا کام نہ کرتے تو تم اے رسول اور ان کی افترہ پردازیوں کو خدا پر چھوڑ دو اور یہ لوگ اپنے خیال کے موافق کہنے لگے کہ یہ چوپائے اور یہ کھیتی اچھوتی ہے وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت زہورها وانعام لا يذكرون اسم اللہ وانعام لا يذكرون اسم اللہ ان کو سوا اس کے جسے ہم چاہیں کوئی نہیں کھا سکتا اور ان کا یہ بھی خیال ہے کہ کچھ چوپائے ایسے ہیں جن کی پیٹ پر سواری لادنہ حرام کیا گیا اور کچھ چار پائے ایسے ہیں جن پر زوا کے وقت خدا کا نام تک نہیں لیتے اور پھر یہ ڈھکوس لے خدا کی طرف منصوب کرتے ہیں یہ سب خدا پر افترہ اور بہتان ہے خدا ان کے افترہ پردازیوں کو بہت جلد سزا دے گا اور گفار یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بچہ وقت زبا ان جانوروں کے پیٹ میں ہے جنہیں ہم نے بتوں کی نام کر چھوڑا اور زندہ پیدا ہوتا تو صرف ہمارے مردوں کے لیے حلال ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے اور اگر وہ مرا ہوا ہو تو سب کے سب اس میں شریک ہیں خدا ان قریب ان کو باتیں بنانے کی سزا دے گا بے شک وہ حکمت والا بڑا واقبکار ہے بے شک جن لوگوں نے اپنی اولاد کو بے سمجھے بھجے بے وقوفی سے مار ڈالا اور جو روزی خدا نے انہیں دی تھی اسے خدا پر بہتان بان کر اپنے اوپر حرام کر ڈالا اور وہ سخت گھٹے میں ہے یہ یقیناً راہ حق سے بھٹک گئے اور یہ ہدایت پانے والے تھے بھی نہیں وَهُوَ الَّذِي ڈَنْشَأَ جَنَّادٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَنِفًا اُقْلُهُ وَالزَّيْطُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَالرُمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ قُلُوا مِن ثَمَرِهِ اِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا دُسْرِفُ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْنِفِينَ اور وہ تو وہی خدا ہے جس نے بہت تیرے باق پیدا کیے جس میں مختلف درخت ہیں کچھ تو انگور کی طرح ٹٹیوں پر چڑھائی ہوئے اور کچھ بے چڑھائی ہوئے اور کھجور کے درخت اور کھیتی جس میں پھل مختلف قسم کے ہیں اور زیتون اور انار بعض تو صورت رنگ مزے میں ملتے جلتے اور بعض بے میل لوگوں جب یہ چیزیں پھلیں تو ان کا پھل کھاؤ اور ان چیزوں کو کٹنے کے دن خدا کا حق زکاة دے دو اور خبردار فضول خرچی نہ کرو کیونکہ وہے خدا فضول خرچے سے ہرگز الفت نہیں رکھتا وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشَ قُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُتُوَادِ الشَّيطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِين اور چار پائیوں میں سے کچھ تو بوجھ اٹھانے والے بڑے بڑے اور کچھ زمین سے لگے ہوئے چھوٹے چھوٹے پیدا کیے خدا نے جو تمہیں روزی دی ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے قدم با قدم نہ چلو ثمانیت ازواج من اللہ اثنین ومن المعز اثنین قُل آذ ذکرین حرم آمی الانثیین اما اجتملت علیہ ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین کیونکہ وہ تو یقینا تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے خدا نے نرمادہ ملا کر آٹھ قسم کے جوڑے پیدا کیے ہیں بھیڑ سے نرمادہ بھیڑ سے دو اور بکری سے دو اے رسول ان کافروں سے پوچھو تو کہ خدا نے ان دونوں بھیڑ بکری کے دونوں نروں کو حرام کر دیا ہے یا ان دونوں مادنیوں کو یا اس بچے کو جو ان دونوں مادنیوں کے پیڑ سے اندر لیے ہوئے ہیں موسیقی موسیقی اگر تم سچے ہو تو ذرا سمجھ کے مجھے بتاؤ اور اونٹ کے نرمادہ اور اونٹ کے دو اور گائے کے دو اے رسول تم ان سے پوچھو کی خدا نے ان دونوں اونٹ گائے کے نروں کو حرام کیا یا دونوں مادنیوں کو یا اس بچے کو جو دونوں مادنیوں کے پیٹ اپنے اندر لیے ہوئے ہیں کیا جس وقت خدا نے تم کو اس کا حکم دیا تھا تم اس وقت موجود تھے پھر جو خدا پر جھوٹ بہتان باندے اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا تاکہ لوگوں کے بے سمجھے بھجھے گمراہ کرے خدا ہرگز ظالم قوم میں منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا قل لا اجد فيما اوحی الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا نهل لغير الله به اے رسول تم کہو کہ میں جو قرآن تمہارے پاس وحی کے طور پر آیا ہے اس میں کوئی چیز کسی کو کھانے والے پر جو اس کو کھائے حرام نہیں پاتا مگر جبکی وہ مردہ یا بہتا ہوا خون یا سور کا گوشت ہو تو بے شک یہ چیزیں ناپاک اور حرام ہیں یا وہ جانور نافرمانی کا باعث ہو کی وقت زبا خدا کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو پھر جو شخص ہر وقت بیبس ہو جائے اور نافرمان وہ سرکش نہ ہو اور اس حالت میں کھائے تو البتہ تمہارا پروردگار بڑا بخشنے والا مہربان ہے وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّذِي زُفُرُ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ جُهُورُهُمَا اوِلْحَوَایَا او مَخْتَلَطَ بِعَلْم ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْئِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور ہم نے یہودیوں پر تمام ناخندار جانور حرام کر دیئے تھے اور گائے اور بکری دونوں کی چربیاں بھی ان پر حرام کر دی تھی مگر جو چربی ان کے دونوں پیٹھ یا آتوں پر لگی ہو یا ہڈی سے ملی ہوئی ہو وہ حلال تھی یہ ہم نے انہیں ان کی سرکشی کی سزا دی تھی اور اس میں تو شک ہی نہیں کہ ہم ضرور سچے ہیں فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُ الرَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَتٍ وَاسِعَةَ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ اے رسول پر اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو تم جواب میں کہو کہ اگرچہ تمہارا پروردگار بڑی وسی رحمت والا ہے مگر اس کا عذاب گناہگار لوگوں سے ٹلتا بھی نہیں سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَقُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَقْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ان قریب مشرقین کہیں گے کہ اگر خدا چاہتا تو نہ ہم لوگ شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کوئی چیز اپنے اوپر حرام کرتے اسی طرح باتیں بنا بنا کے جو لوگ ان سے پہلے ہی گزرے ہیں پیغمبروں کو جھٹلاتے رہے یہاں تک کیوں لوگوں نے ہمارے عذاب کے مزے کو چکھا اے رسول تم کہو کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے اگر ہے تو ہمارے دکھانے کے واسطے اس کو نکالو دلیل تو کیا پیش کروگے تم لوگ تو صرف اپنے خیال خام کی پیروی کرتے ہو اور صرف اٹھکل پچھو باتیں کرتے ہو قل فللہ الحجد البالغة فلو شاء لہداکم اجمعین اے رسول تم کہو کہ اب تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے خدا تک پہنچنے والی دلیل خدا ہی کے لیے خاص ہے قل حلوم شہداءکم اللذین يشہدون ان اللہ حرم هذا فإن شہدوا فلا تشہد معهم ولا تتبع احواء الذین کذبوا بآیاتنا والذین لا يؤمنون بالآخرة پھر اگر وہی چاہتا تو تم سب کی ہدایت کرتا اے رسول تم کہہ دو کی اچھا اپنے گواہوں کو لاکر حاضر کرو جو یہ گواہی دیں کہ یہ چیز جنہیں تم حرام مانتے ہو خدا ہی نے حرام کر دی ہے پھر اگر بلغرض وہ گواہی دے بھی دے تو اے رسول کہیں تم ان کے ساتھ گواہی نہ دینا اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور دوسروں کو اپنے پروردگار کا ہمسر بناتے ہیں ان کی نفسانی خواہشوں پر نہ چلنا قل تعالوا اتلو ما حرم ربكم عليكم ان لا تشركوا به شيئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وَلَا تَغْدُلُ النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقُ ذَانِكُمْ وَاسْصَوَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اے رسول تم ان سے کہو کی بے بس آؤ جو چیزیں خدا نے تم پر حرام کی ہیں وے میں تمہیں پڑھ کر سناؤں وے یہ کی کسی چیز کو خدا کا شریک نہ بناو اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو اور مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو مارنا ڈالنا کیونکہ ان کو اور تم کو رزق دینے والے تو ہم ہیں اور بدکاریوں کے قریب بھی نہ جاؤ خواہ چاہے وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ اور کسی جان والے کو جس کے قتل کو خدا نے حرام کیا ہے نہ مار ڈالنا مگر کسی حق کے عوض میں وہ باتیں ہیں جن کا خدا نے تمہیں حکم دیا ہے تاکہ تم لوگ سمجھو اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ لیکن اس طریقے پر کی اس کے حق میں بہتر ہو یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کی حد کو پہنچ جائے اور انصاف کے ساتھ ناپ اور طول پوری کیا کرو ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے اور چاہے کچھ ہو مگر جب بات کہو تو انصاف سے اگرچہ وہ جس کے تم خلاف نہ ہو تمہارا عزیز ہی کیوں نہ ہو اور خدا کے اہد و پیمان کو پورا کرو یہ وہ باتیں ہیں جن کا خدا نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم عبرت حاصل کرو اور یہ بھی سمجھ لو کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے تو اسی پر چلے جاؤ اور دوسرے راستے پر نہ چلو کہ وہ تم کو خدا کے راستے سے بھٹکا کر تتر بتر کر دیں گے یہ وہ باتیں ہیں جن کا خدا نے تم کو حکم دیا ہے تاکہ تم پرہزگار بنو پھر ہم نے جو نیکی کرے اس پر اپنی نعمت پوری کرنے کے واسطے موسیٰ کو کتاب توریت عطا فرمائی اور اس میں ہر چیز کی تفصیل بیان کرتی تھی اور لوگوں کے لیے سر سے پیر تک ہدایت و رحمت ہے تاکہ وہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے حاضر ہونے کا یقین کریں اور یہ کتاب قرآن جس کو ہم نے اب نازل کیا ہے کیا ہے برکت والی کتاب ہے تو تم لوگ اسی کی پیر بھی کرو اور خدا سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور اے مشرقین یہ کتاب ہم نے اس لیے نازل کی کہ تم کہیں یہ کہہ بیٹھو کہ ہم سے پہلے کتاب خدا تو بس صرف دو ہی گروہ ہو یہود و نصارہ پر نازل ہوئی تھی اگرچہ ہم تو ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے او تقولوا لو انا انزل علينا الكتاب لكنا اہدى منهم فقد جاءكم بینة من ربكم وهدى ورحمة فمن اظلم ممن کذب بآیات الله وصدف عنها سنجس الذین يصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون یا یہ کہنے لگو کہ اگر ہم پر کتاب خدا نازل ہوگی تو ہم ان لوگوں سے کہیں بڑھ کر راہ راست پر ہوتے تو دیکھو اب تو یقیناً تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک روشن دلیل ہے کتاب خدا اور ہدایت اور رحمت آ چکی تو جو شخص خدا کے آیت کو جھٹلائے اور ان سے مو پھیرے ان سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو لوگ ہماری آیتوں سے مو پھیرتے ہیں ہم ان کے مو پھیرنے کے بدلے میں انقریب ہی برے عذاب کی سزا دیں گے اے رسول کیا یہ لوگ صرف اس کی منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئے هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائکة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آیات ربك يوم يأتي بعض آیات ربك لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في ایمانها خيرا قل انتظروا اننا منتظرون یا تمہارا پروردگار خود تمہارے پاس آئے یا تمہاری پروردگار کی کچھ نشانیاں آ جائے آخر کار کیوں کر سمجھایا جائے حالانکہ جس دن تمہارے پروردگار کی بعض نشانیاں آ جائیں گی تو جو شخص پہلے سے ایمان نہیں لایا ہوگا یا اپنے مومن ہونے کی حالت میں کوئی نیک کام نہیں کیا ہوگا تو اب اس کا ایمان لانا اس کو کچھ بھی مفید نہ ہوگا اے رسول تم ان سے کہہ دو کہ اچھا یہی صحیح تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا اور کئی فریق بن گئے تھے ان سے کچھ سروکار نہیں ان کا معاملہ تو صرف خدا کے حوالے ہے پھر جو کچھ وہ دنیا میں نیک یا بت کیا کرتے تھے وہ انہیں بتا دے گا اس کی رحمت تو دیکھو جو شخص نیکی کرے گا تو اس کو دس گنا سوا بتا ہوگا اور جو شخص بدھی کرے گا تو اس کی سزا اس کو بس اتنی ہی دی جائے گی اور وہ لوگ کسی طرح ستائے نہ جائیں گے اے رسول تم ان سے کہو کہ مجھے تو میرے پروردگار نے سیدھی رہا یعنی ایک مضبوط دین ابراہیم کے مذہب کی ہدایت فرمائی ہے باطل سے کترہ کے چلتے تھے اور مشرقین سے نہ تھے اے رسول تم ان لوگوں سے کہہ دو کہ میری نماز میری عبادت میرا جینا میرا مرنا سب کچھ خدا ہی کے واسطے ہے جو سارے جہاں کا پروردگار ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہوں قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیئ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَا اے رسول تم پوچھو تو کیا میں خدا کے سوا کسی اور کو پروردگار تلاش کروں حالانکہ وہ تمام چیزوں کا مالک ہے اور جو شخص کوئی برا کام کرتا ہے اس کا بوال اسی پر ہے اور کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھانے کا پھر تم سب کو اپنے پروردگار کے حضور میں لوٹ کر جانا ہے تب تم لوگ جن باتوں میں باہم جھگڑتے تھے وہ سب تمہیں بتا دے گا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَا الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ اِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابَ وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ اور وہی تو وہ خدا ہے جس نے تمہیں زمین میں اپنا نائب بنایا اور تم میں سے بعض کے بعض پر درجے بلند کیے تاکہ وہ نعمتیں تمہیں دی ہیں اسی پر تمہارا امتحان کرے اس میں تو شک ہی نہیں کہ تمہارا پروردگار بہت جلد عذاب کرنے والا ہے اور اس میں بھی شک نہیں کہ وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الیف لام میم صاد الیف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بهی وذکران المؤمنین اے رسول یہ کتاب خدا قرآن تم پر اس غرص سے نازل کی گئی ہے تاکہ تم اس کے ذریعے سے لوگوں کو عذاب خدا سے ڈراؤ اور ایمانداروں کے لیے نصیحت کا باعث ہو اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ اَوْلِيَا قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تمہارے دل میں اس کی وجہ سے کوئی نتنگی پیدا ہو لوگوں جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو اور اس کے سوا دوسرے فرضی بطوں مابودوں کی پیروی نہ کرو وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ اَحْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا اَوْهُمْ قَائِلُونَ تم لوگ بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو اور کیا تمہیں خبر نہیں کہ ایسی بہت سی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر ڈالا تو ہمارا عذاب ایسے وقت آ پہنچا فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ کہ وہ لوگ یا تو رات کی نیند سو رہے تھے یا دن کو قیلولہ کر رہے تھے تب ہمارا عذاب ان پر آ پڑا تو ان سے سوائے اس کے اور کشنا کہتے بن پڑا کہ ہم بے شک ظالم تھے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ پھر ہم نے تو ضرور ان لوگوں سے جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے تھے ہر چیز کا سوال کریں گے اور خود پیغمبروں سے بھی ضرور پوچھیں گے فَلَنَقُصًّا عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ پھر ہم ان سے حقیقت حال خوب سمجھ بوجھ کے ذرا ذرا دہرائیں گے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقِّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَاسِنُهُ فَأُولَائِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ اور ہم کچھ غائب تو تھے نہیں اور اس دن عامال کا طولہ جانا بلکل ٹھیک ہے پھر تو جن کے نیک عامال کے پلے بھاری ہوں گے تو وہی لوگ نجات پائے ہوئے ہوں گے وَمَنْ خَفَّتْ مَوَاسِنُهُ فَأُولَائِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآیَاتِنَا يَظْلِمُونَ اور جن کے نیک عامال کے پلے ہلکے ہوں گے تو انہی لوگوں نے ہماری آیت سے نافرمانی کرنے کی وجہ سے یقیناً اپنا آپ نقصان کیا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشْ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ اور اے بنی آدم ہم نے تو یقیناً تم کو زمین میں قدرت اور اختیار دیا اور اس میں تمہارے لیے ازباب زندگی مہیا کی مگر تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَ دِسْجُدُوا لِآدمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ لَمْ يَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ حالانکہ اس میں تو شک ہی نہیں کہ ہم نے تمہارے باپ آدم کو پیدا کیا پھر تمہاری صورتیں بنائیں پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم سب کے سب آدم کو سجدہ کرو تو سب کے سب جھک پڑے مگر شیطان کی وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا خدا نے شیطان سے فرمایا جب میں نے تجھے حکم دیا کہ تُو پھر تجھے سجدہ کرنے سے کس نے روکا کہنے لگا میں اس سے افضل ہوں کیونکہ تُو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا خدا نے فرمایا تجھ کو یہ غرور ہے تو بہشت سے نیچے اتر جاؤ کیونکہ تیری یہ مجال نہیں کہ تُو یہاں رہ کر غرور کرے تو یہاں سے باہر نکل بے شک دو زلیل لوگوں سے ہے کہنے لگا تو ہمیں اس دن تک کی موت سے محلت دے جس دن ساری خدای کی لوگ دوبارہ زندہ کر کر اٹھا کھڑے کیے جائیں گے فرمایا اچھا منظور تجھے ضرور محلت دی گئی کہنے لگا چونکہ تُو نے میری راہ ماری تو میں بھی تیری سیدھی راہ پر بنی آدم کو گمراہ کرنے کے لیے تاک میں بیٹھوں تو سہی پھر ان لوگوں سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے داہنے سے اور ان کے بائیں سے غرز ہر طرف سے ان پر آ پڑھوں گا اور ان کو بہکاؤں گا اور تو ان میں سے بہت تیروں کو شکر گزار نہیں پائے گا خدا نے فرمایا یہاں سے برے حال میرا اندہ ہو کر نکل دور جا ان لوگوں سے جو تیرا کہا مانے گا تو میں یقیناً تم اور ان سب کو جہنم سے بھر دوں گا اور آدم سے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں بہشت میں رہا سہا کرو اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو مگر خبردار اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم اپنا آپ نقصان کرو گے فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيطَانُ یعنی شک دلایا تاکہ نافرمانی کی وجہ سے ان کے اسطر کی چیزیں جو ان کی نظر سے بہشتی لباس کی وجہ سے پوشیدہ تھی کھول ڈالے کہنے لگا کہ تمہارے پروردگار نے دونوں کو درخت کے پھل کھانے سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ مبادہ تم دونوں فرشتے بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہ جاؤ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاسِحِينَ اور ان دونوں کے سامنے قسمیں کھائیں کہ میں یقیناً تمہارا خیر خواہ ہوں فَدَلَّاهُمَا بِغْرُورِ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْعَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْسِفَانِ عَلَيْهِمَا عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا لَمْ أَنْحَكُمَا عَنْ تِلْقُمَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُو مُبِينَ غرص دھوکے سے ان دونوں کو اس کے کھانے کی طرف لے گیا غرص جو ہی ان دونوں نے اس درخت کے پھل کو چکھا کہ بہیشتی لباز گر گیا اور سمجھ پیدا ہوئی ان پر ان کی شرم گاہیں ظاہر ہو گئیں اور بہیشت کے پتے توڑ جوڑ کر اپنے اوپر ڈھاپنے لگے تب ان کو پروردگار نے ان کو آواز دی کہ کیوں میں نے تم دونوں کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور کیا یہ نجتا دیا تھا کہ شیطان تمہارا یقیناً کھلا ہوا دشمن ہے یہ دونوں عرض کرنے لگے اے ہمارے پالے والے ہم نے اپنا آپ نقصان کیا اور اگر تو ہمیں ماف نہ فرمائے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم بالکل گھٹے ہی میں رہیں گے حکم ہوا تم یا بیوی شیطان سب کے سب بہیشت سے نیچے اترو تم میں سے ایک کا ایک دشمن ہے اور ایک خاص وقت تک تمہارا زمین میں ٹھہراؤ ٹھکانا اور زندگی کا سامان ہے خدا نے یہ بھی فرمایا کہ تم زمین ہی میں زندگی بسر کروگے اور اسی میں مروگے اور اسی میں سے پھر دوبارہ تم زندہ کر کے نکالے جاؤگے اے آدم کی اولاد ہم نے تمہارے لیے پوشاق نازل کی جو تمہارے شرمگاہوں کو چھپاتی ہے اور زینت کے لیے کپڑے اور اس کے علاوہ پریزگاری کا لباس ہے اور یہ سب لباسوں سے بہتر ہے یہ لباس بھی خدا کی قدرت کی نشانیوں سے ہے یا بني آدم لا يفتننكم الشیطان کما اخرج أبويكم کما اخرج أبويكم من الجنة ینزع عنهما لباسهما لیریهما سوآتهما اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا دَرَوْنَهُمْ اِنَّا جَعَلَّ الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَنِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ تاکہ لوگ نصیحت اور عبرت حاصل کریں اے اولاد آدم ہوشیار رہو کہیں تمہیں شیطان بہکانہ دے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ آدم اور حبوہ کو بہش سے نکلوا چھوڑا اسی نے ان دونوں سے بہشتی پوشاک اتروائی تاکہ ان دونوں کو ان کی شرمگاہیں دکھا دے وہ اور ان کا کنبہ ضرور تمہیں اس طرح دیکھتا رہتا ہے کہ تم انہیں نہیں دیکھنے پاتے ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا رفیق قرار دیا ہے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءَ اَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ جو ایمان نہیں رکھتے اور وہ لوگ جب کوئی برا کام کرتے ہیں کہ ہم نے اس طریقے پر اپنے باپ داداؤں کو پایا اور خدا نے بھی یہی حکم دیا ہے اے رسول تم صاف کہہ دو کہ خدا ہرگز برے کام کا حکم نہیں دیتا کیا تم لوگ خدا پر افترہ کر کے وہ باتیں کہتے ہو جو تم نہیں جانتے اے رسول تم کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو انصاف کا حکم دیا ہے اور یہ بھی قرار دیا ہے کہ ہر نماز کے وقت اپنے موں قبلے کی طرف سیدھے کر لیا کرو اور اس کے لیے نری کھری عبادت کر کے اس سے دعا مانگو جس طرح اس نے تمہیں شروع شروع پیدا کیا تھا اسی طرح پھر دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے اسی نے ایک فریق کی ہدایت کی اور ایک گروہ کے سر پر گمراہی سوار ہو گئی ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا سرپرست بنا لیا اور باوجود اس کے گمراہ کرتے ہیں کہ وہ راہ راست پر ہے یا بنی آدم خدو زینتکم عند کل مسجد وکنو واشربو ولا تسرفو انہو لا يحب المسنفین اے اولاد آدم ہر نماز کے وقت بند سور کے نکھر جایا کرو اور کھاؤ اور پیو اور فضول خرچی مت کرو کیونکہ خدا فضول خرچی کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا قل من حرم زینت اللہ اللہ تھی اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصتا یوم القیامة اے رسول سے پوچھو تو کہ جو زینت کے ساز و سامان اور کھانے کی صاف ستری چیزیں خدا نے اپنے بندوں کے واسطے پیدا کی ہیں کس نے حرام کر دی تم خود کہہ دو کہ سب پاقیزہ چیزیں قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے خاص ہیں جو دنیا کی ذرا سی زندگی میں ایمان لاتے تھے ہم یوں اپنی آیتیں سمجھدار لوگوں کے واسطے تفصیل دار بیان کرتے ہیں قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والعثم والبغی بغیر الحق وان تشرکو وان تشرکو باللہ ما لم ينزل به سلطانوه وان تقولو على اللہ ما لا تعلمون اے رسول تم صاف کہہ دو کہ ہمارے پروردگار نے تو تمام بدکاریوں کو خواہ چاہے ظاہری ہو یا باطنی اور گناہ اور ناحق زیادتی کرنے کو حرام کیا ہے اور اس بات کو کی تم کسی کو خدا کا شریک بناو جن کی ان سے کوئی دلیل نہیں نازل فرمائی اور یہ بھی کی بے سمجھ بوجھے خدا پر بہت آن باندھو وَلِكُلِّ أُمَّتٍ أَجَلْ فَإِذَا جَاجَلُهُمْ لَا يَسْتَعْطِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ اور ہر گروہ کے نہ پیدا ہونے کا ایک خاص وقت ہے پھر جب ان کا وقت آ پہنچا ہے تو نہ ایک گھڑی پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں یا بني آدم اِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُسُّونَ عَلَيْكُمْ آَيَادِي فَمَنِ اتَّقَا وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اے اولادِ آدم جب تم میں کہ ہمارے پیغمبر تمہارے پاس آئے اور تم سے ہمارے احکام بیان کرے تو ان کی اطاعت کرنا کیونکہ جو شخص پر ہزگاری اور نیک کام کرے گا تو ایسے لوگوں پر نہ تو قیامت میں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہے آزندہ خاطر پریشان ہوں گے اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے سرطابی کر بیٹھے وہ لوگ جہنمی ہے کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے فمن أظلم ممن افترى على الله کذبا أو کذب بآیاته اولئك ينالهم نصیبهم من الكتاب حتی اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم رسلنا يتوفونهم قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ قالوا ضلوا عنا وشہدوا على انفسهم انہم کانو کافرین اور جو شخص خدا پر جھوٹ بہتان باندے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا پھر تو وہے لوگ ہیں جنہیں ان کی تقدیر کا لکھا حصہ رزق وغیرہ ملتا رہے گا یہاں تک کی جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کے پاس آ کر ان کی روح قبض کریں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے اب وہ کہاں ہیں تو وہ کفار جواب دیں گے کہ وہ سب تو ہمیں چھوڑ کر چل چمپت ہوئے اور اپنے خلاف آپ گواہی دیں گے کہ وہ بے شک کافر تھے قال دخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت امة لعنت اختها حتى اذا دارقوا فيها جميعا قالت اخراہم لئولاهم قالت اخراہم لئولاهم ربنا هؤلاء اولونا فآدهم عذابا ضعفا من النار قال لکل انضعفون ولیکن لا تعلمون پھر خدا ان سے فرمائے گا کہ جو لوگ جن و انس کے تم سے پہلے بسے ہیں انہی میں مل جل کر تم بھی جہنم واصل ہو جاؤ اور اہل جہنم کا یہ حال ہوگا کہ جب ان میں ایک گروہ داخل ہوگا تو اپنے ساتھی دوسرے گروہ پر لعنت کرے گا یہاں تک کی جب سب کے سب پہنچ جائیں گے تو ان میں کی پشلی جماعت اپنے سے پہلی جماعت کے واسطے بد دعا کرے گی کہ پروردگار انہی لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا تو ان پر جہنم کا دگنا عذاب فرما اس پر خدا فرمائے گا کہ ہر ایک کے واسطے دو گنا عذاب ہے لیکن تم پر طوف ہے تم جانتے نہیں اور ان میں سے پہلی جماعت پشلی جماعت کے طرف مخاطب ہو کر کہے گی کہ اب تو تم کو ہم پر کوئی فضیلت نہ رہی پس ہماری طرف تم بھی اپنے کرتود کی بدولت عذاب کے مزید چکھو بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِ آیَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَلْ جَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاقِ وَكَذَلِكَ نَجْسِ الْمُجْرِمِينَ اور ان سے سرتابی کی نہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور بے بہیشت ہی میں داخل ہونے پائیں گے یہاں تک کی اونٹ سوئی کے ناکے میں ہو کر نکل جائے یعنی جس طرح یہ محال ہے اسی طرح ان کا بہیشت میں داخل ہونا محال ہے اور ہم مجرموں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں ان کے لیے جہنم کی آگ کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر سے آگ ہی کا اوڑنا بھی اور ہم ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے اور ہم تو کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف دیتے ہی نہیں یہی لوگ جنتی ہیں کہ وہ ہمیشہ جنت ہی میرا حاصحہ کریں گے وَنَسَعْنَا مَا فِي سُدُورِهِم مِنْ غِلٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارِ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْنَا أَنْ هَدَانَا اللَّهِ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا اَن تِلْكُمُ الْجَنَّتُ عُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور ان لوگوں کے دل میں جو کچھ بگز اور کینا ہوگا وہ سب ہم نکال باہر کر دیں گے ان کے محلوں کے نیچے نہرے جاری ہوں گی اور کہتے ہوں گے شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں اس منزل مقصود تک پہنچایا اور اگر خدا ہمیں یہاں نہ پہنچاتا تو ہم کسی طرح یہاں نہ پہنچ سکتے بے شک ہمارے پروردکار کے پیغمبر دینِ حق لے کر آئی تھے اور ان لوگوں سے پکار کر کہہ دیا جائے گا کہ وہ بہشت ہے جس کے تم اپنی کارگزاریوں کی جزا میں وارث اور مالک بن گئے ہو اور جنتی لوگ جہنم والوں سے پکار کر کہیں گے ہم نے تو بے شک جو ہمارے پروردکار نے ہم سے وعدہ کیا تھا ٹھیک ٹھیک پا لیا تو کیا تم نے بھی جو تم سے تمہارے پروردکار نے وعدہ کیا تھا ٹھیک پایا یا نہیں اہلِ جہنم کہیں گے ہاں پایا ایک منادی ان کے درمیان ندا کرے گا کہ ظالموں پر خدا کی لانت ہے جو خدا کی راہ سے لوگوں کو روکتے تھے اور ان میں خواہ مخاں کہ جی ٹڑا پن کرنا چاہتے تھے اور وہ روز آخرت سے انکار کرتے تھے اور بہشت و دوزق کے درمیان ایک حد فاسد ہے اور کچھ لوگ آراف پر ہوں گے جو ہر شخص کو بہشتی ہو یا جہنمی ان کی پیشانی سے پہچان لیں گے اور وہ جنت والوں کو آواز دیں گے کہ تم پر سلام ہو یا آراف والے لوگ ابھی داخل جنت نہیں ہوئے ہیں مگر وہ تمنا ضرور رکھتے ہیں وَإِذَا سُنِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور جب ان کی نگاہیں پلٹ کر جہنمی لوگوں کی طرف جا پڑھیں گی تو ان کی خراب حالت دیکھ کر خدا سے عرض کریں گے اے ہمارے پروردکار ہمیں ظالم لوگوں کا ساتھی نہ بنانا وَنَادَا أَصْحَابُ النَّارَافِ رِجَالًا يَعْلِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَوْنَا عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ اور عراب والے کو جہنمی لوگوں کو جنہیں ان کا چہرہ دیکھ کر پہچان لیں گے آواز دیں گے اور کہیں گے اب نہ تو تمہارا جتہ ہی تمہارے کام آیا اور نہ تمہاری شیقی بازی ہی سود مند ہوئی جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے یہی لوگ وہ ہیں جن کے رزبت تم قسمیں کھایا کرتے تھے کیوں ان پر خدا اپنی رحمت نہ کرے گا دیکھو آج وہی لوگ ہیں جن سے کہا گیا کہ بے تقلف بہشت میں چلے جاؤ نہ تم پر کوئی خوف ہے اور نہ تم کسی طرح آزردہ خاطر پریشانی ہوگی وَنَادَا أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّتِ أَنْ أَفِيذُوا عَلَيْنَا أَنْ أَفِيذُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهِ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ اور دوزخ والے اہلِ بہشت کو لجاجت سے آواز دیں گے کہ ہم پر تھوڑا سا پانی ہی انڈیل دو یا جو نعمتیں خدا نے تمہیں دی ہیں ان میں سے کچھ دے ڈالو تو اہلِ بہشت جواب میں کہیں گے کہ خدا نے تو جنت کا کھانا پینا کافروں پر قطعی حرام کر دیا ہے جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا تھا اور دنیا کی چند روزہ زندگی نے ان کو فریب دیا تھا تو ہم بھی آج قیامت میں انہیں قصدن بھول جائیں گے جس طرح یہ لوگ ہماری آج کی حضوری کو بھول بیٹھے تھے اور ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے حالانکہ ہم نے ان کے پاس رسول کی معرفت کتاب بھی بھیج دی ہے هل ينظرون إلا تأویله يوم يأتي تأویله يقول الذین نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسنوا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون جسے هر طرح سمجھ بوجھ کے تفصیل دار بیان کر دیا گیا ہے اور وہ ایماندار لوگوں کیلئے ہدایت اور رحمت ہے کیا یہ لوگ بس صرف انجام قیامت ہی کے منتظر ہیں حالانکہ جس دن ان کے انجام کا وقت آ جائے گا تو جو لوگ اس کے پہلے بھولے بیٹھے تھے بے ساختہ بول اٹھیں گے کہ بے شک ہمارے پروردگار کس سب رسول حق لے کر آئے تھے تو کیا اس وقت ہماری بھی سفارش کرنے والے ہیں جو ہماری سفارش کریں یا ہم پھر دنیا میں لوٹائے جائیں تو جو جو کام ہم کرتے تھے اس کو چھوڑ کر دوسرے کام کریں بے شکن لوگوں نے اپنا سخت گھٹا کیا اور جو افترہ پردازیاں کیا کرتے تھے وہ سب غائب غلہ ہو گئیں بے شک تمہارا پروردگار خدا ہی ہے جس نے صرف چھے دنوں میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا پھر ارش کے بننے پر آمادہ ہوا وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے تو گویا رات دن کو پیچھے پیچھے تیزی سے ڈھونٹی پھرتی ہے اور اسی نے آفتاب اور مہتاب اور ستاروں کو پیدا کیا کہ یہ سب کے سب اسی کے حکم کے تابدار ہیں دیکھو حکومت اور پیدا کرنا بس خاص اسی کے لیے ہے وہ خدا جو سارے جہان کا پروردگار برکت والا ہے لوگوں اپنے پروردگار سے گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے دعا کرو وہ حد سے تجاویز کرنے والوں کو ہرگز دوست نہیں رکھتا اور زمین میں اسلح کے بعد فساد نہ کرتے پھرو اور عذاب کے خوف سے اور رحمت کی آس لگا کے خدا سے دعا مانگو وَهُوَ الَّذِي يُرُسِلُ الْرِيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى اِذَا قَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيْتٍ لِبَلَدٍ مَيْتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْدَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ کیونکہ نیکی کرنے والوں سے خدا کی رحمت یقیناً قریب ہے اور وہی تو وہ خدا ہے جو اپنی رحمت عبر سے پہلے خوشخبری دینے والی ہواوں کو بھیجتا ہے جب ہوایں پانی سے برے بوجل بادلوں کو لے اڑے تو ہم ان کو کسی شہر کی طرف چھپانی کا نایابی کمی سے گویا مر چکا تھا حکا دیا پھر ہم نے اس سے پانی برسایا پھر ہم نے اس سے ہر طرح کے پھل زمین سے نکالے وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِنِّ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدَا فَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآَيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ اور یوں ہی قیامت کے دن زمین سے مردوں کو نکالیں گے تاکہ تم لوگ نصیت اور عبرت حاصل کرو اور اندہ زمین ان کے پروردگار کے حکم سے اس سبزہ اچھا ہی ہے جو زمین بڑی ہے اس کی پیداوار خراب ہی ہوتی ہے لَقَدْ أَرَسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاہٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ہم یوں اپنی آیتوں کو اُلٹ پھیر کر شکر گزار لوگوں کے واسطے بیان کرتے ہیں بے شک ہم نے نوں کو ان کی قوم کے پاس رسول بنا کر بھیجا تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اے میری قوم خدا ہی کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے اور میں تمہاری نسبت قیامت جیسے بڑے خوفناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں تو ان کی قوم کے چند سرداروں نے کہا ہم تو یقیناً دیکھتے ہیں کہ تم کھلم کھلا گمراہی میں پڑے ہو تب نوح نے کہا کہ اے میری قوم مجھ سے گمراہی وغیرہ تو کچھ نہیں بلکہ میں تو پروردگارِ عالم کی طرف سے رسول ہوں تم تک اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچائے دیتا ہوں اور تمہارے لیے تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں اور خدا کی طرف سے جو باتیں میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے کیا تمہیں اس بات پر تاجب ہے کہ تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک مرد آدمی کے ذریعے سے تمہارے پروردگار کا ذکر حکم آیا ہے تاکہ وہ تمہیں عذاب سے ڈرائے اور تاکہ تم پر حزگار بنو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے اس پر بھی لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا تب ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا اور باقی جتنے لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا سب کو ڈوبو مارا یہ سب کے سب یقیناً اندھی لوگ تھے اور ہم نے قوم آد کی طرف ان کے بھائی ہوت کو رسول بنا کر بھیجا تو انہوں نے لوگوں سے کہا اے میری قوم خدا ہی کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں تو کیا تم خدا سے ڈرتے نہیں ہو تو ان کی قوم کے چند سردار جو کافر تھے کہنے لگے ہم تو بے شک تم کو ہماقت میں مبتلا دیکھتے ہیں اور ہم یقینی تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں حود نے کہا اے میری قوم مجھ میں تو ہماقت کی کوئی بات نہیں بلکہ میں تو پروردگار عالم کا رسول ہوں میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی پیغامات پہنچائی دیتا ہوں اور میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں اوہ عجبتم ان جاءكم ذکر من ربكم على رجل منكم لینذركم واذکروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطه فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون کیا تمہیں اس پر تاجب ہے کہ تمہارے پروردگار کا حکم تمہارے پاس تمہیں میں ایک مرد آدمی کے ذریعے سے آیا کہ تمہیں عذاب سے ڈرائے اور وہ وقت یاد کرو جب اس نے تم کو قوم نوح کے بعد خلیفہ اور جانشین بنایا اور تمہاری خلافت میں بھی بہت زیادتی کر دی تو خدا کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم دلی مرادے پاؤ تو وہے لوگ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ صرف خدا کی تو عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے چلے آئیں چھوڑ بیٹھیں پس اگر تم سچے ہو تو جس سے تم ہم کو ڈراتے ہو ہمارے پاس لاؤ ہود نے جواب دیا کہ بس سمجھ لو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب نازل ہو چکا کیا تم مجھ سے چند بطوں کے فرضی ناموں کے بارے میں جھکڑتے ہو جن کو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے خواہ مخواہ گڑ لیا ہے حالکہ خدا نے ان کے لیے کوئی سند نہیں نازل کی پس تم عذاب خدا کا انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں آخر ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو اپنی رحمت سے نجات دی اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ہم نے ان کی جڑ کٹ دی اور وہ لوگ ایمان لانے والے کٹ دی وَالَا ثَمُودَ آخَاہُمْ صَالِحَا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْ قُمْ بَيْنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ ہَذِهِ نَا قَدُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً فَذَرُوْهَا تَأْقُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْءٍ فَيَأْقُدَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو رسول بنا کر پھیجا تو انہوں نے ان لوگوں سے کہا اے میری قوم خدا ہی کی عبادت کرو اور اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے تمہارے پاس تو تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح اور روشن دلیل آ چکی ہے یہ خدا کی بھیجی ہوئی اٹھنی تمہارے واسطے ایک موجزہ ہے تو تم لوگ اس کو چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں جہاں چاہے چرتی پھیرے اور اسے کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ ورنہ تم دردناک عذاب میں گرفتار ہو جاؤگے وَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُحُولِهَا تَتَّخِذُونَ مِنْ سُحُولِهَا قُسُورًا وَتَنْحِطُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور وہے وقت یاد کرو جب اس نے تم کو قومِ آت کے بعد زمین میں خلیفہ اور جانشین بنایا اور تمہیں زمین میں اس طرح بسایا کہ تم ہموار ورنرم زمین میں بڑے بڑے محل اٹھاتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کے گھر بناتے ہو تو خدا کی نعمتوں کو یاد کرو اور روح زمین میں فساد نہ کرتے پھیرو قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلُمْ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ تو اس کے قوم کے بڑے بڑے لوگوں نے بیچارے غریبوں سے ان میں سے جو ایمان لائے تھے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ سالح حقیقتاً اپنے پروردگار کے سچی رسول ہیں ان بیچاروں نے جواب دیا کہ جن باتوں کا وہ پیغام لائے ہیں ہمارا تو اس پر ایمان ہے قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ تب جن لوگوں کو اپنی دولت دنیا پر گھمنڈ تھا کہنے لگے ہم تو جس پر تم ایمان لائے ہو اسے نہیں مانتے فَعَقَرُنَّا قَدَ وَعَدَوْا عَنْ أَمْنِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ اُتِنَا بِمَا دَعِدُنَا غرص ان لوگوں نے اٹھنی کے کونچے اور پیر کارڈ ڈالے اور اپنے پرودگار کے حکم سے سرطابی کی اور بے باقی سے کہنے لگے اگر تم سچے رسول ہو تو جس عذاب سے ہم لوگوں کو ڈراتے تھے اب لاؤ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَدُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ تب انہیں زلزلے نے لے ڈالا اور وہ لوگ جانوں پر سر کیے جس طرح بیٹھے تھے بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے فَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْدُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَاكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاسِحِينَ اس کے بعد سوالے ان سے ٹھل گئے اور ان سے مخاطب ہو کر کہا میری قوم آہ میں نے تو اپنے پرودگار کے پیغام تم تک پہنچا دیئے تھے اور اونش نیش سمجھا دیا تھا مگر افسوس تم خیر خواہ سمجھنے والوں کو اپنا دوست ہی نہیں سمجھتے وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ اور لوت کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا تھا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ افسوس تم ایسی بدکاری اغلام کرتے ہو کہ تم سے پہلے ساری خدائی میں کسی نے ایسی بدکاری نہیں کی تھی ہاں تم عورتوں کو چھوڑ کر شہوت پرستی کے واسطے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو حالانکہ اس کی ضرورت نہیں مگر تم لوگ کچھ ہو ہی بےہودہ صرف کرنے والوں کو نطوے کو ضائع کرتے ہو اس پر اس کی قوم کا اس کے سوا اور کوئی جواب نہیں تھا کہ وہ آپس میں کہنے لگے کہ ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال باہر کرو کیونکہ یہ تو بہ لوگ ہیں جو پاک صاف بننا چاہتے ہیں تب ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دی مگر صرف ایک ان کی بیوی کو کہ وہ اپنی بدعمالی سے پیچھے رہ جانے والوں میں تھی وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ اور ہم نے ان لوگوں پر پتھر کا مہ برسایا پس ذرا غور تو کرو کہ گنہگاروں کا انجام آخر کیا ہوا وَإِنَا مَدِينَ أَخَاہُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا الْنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَبْخَسُوا الْنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِسْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اور ہم نے مدین والوں کے پاس ان کے بھائی شویب کو رسول بنا کر بھیجا تو انہوں نے ان لوگوں سے کہا اے میری قوم خدا ہی کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں اور تمہارے پاس تو تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح اور روشن موجزہ بھی آ چکا تو ناپ اور طول پوری کیا کرو اور لوگوں کو ان کی خریدی ہوئی چیز میں کم نہ دیا کرو اور زمین میں اس کی اسلحہ و درستی کے بعد فساد نہ کرتے پھیرو اگر تم سچے ایماندار ہو تو یہی تمہاری حق میں بہتر ہے وَلَا تَقُعُدُوا بِكُلِّ سِرَاطٍ تُوْعِدُونَ وَتَسُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةٌ مُفْسِدِينَ اور تم لوگ جو راستوں پر بیٹھ کر جو خدا پر ایمان لائیا ہے اس کو ڈراتے ہو اور خدا کی راہ سے رکتے ہو اور اس کی راہ میں خامو خاہ کجی ڈونڈ نکالتے ہو اب نہ بیٹھا کرو اور اس کو تو یاد کرو کہ جب تم شمار میں کم تھے تو خدا ہی نے تم کو بڑھایا اور ذرا غور تو کرو کہ آخر فساد پھیلانے والوں کا انجام کیا ہوا وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي اُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاسْبِرُوا وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاسْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ اور جن باتوں کا میں پیغام لے کر آیا ہوں اگر تم میں سے ایک گروہ نے ان کو مان لیا اور ایک گروہ نے نہیں مانا تو کچھ پرواہ نہیں تو تم صبر سے بیٹھے دیکھتے رہو یہاں تک کی خدا خود ہمارے درمیان فیصلہ کرتے وہ تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے